دیکھتا صدقاللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم بہت مذرات آتا ہے یہ دل سے حدیث شریعت کا معنی اپنے درام ہے جس میں ایک مورا پازر ہے ہمارے احوامی قیلت میں اپنے رب اپنے پیار نبی جللہ پہلا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین و سنیت کی خدمت و حفاظت و عشاءت کے جنبے کے تحت اس کا انقاط کیا اچھا تو انبخفت بنائے صرف اور صرف اپنی اپنی محبوبی رضا کا یہ ساری خریبات انجام دینے کی توفیق عطا کریں امین 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 آئیے کم ملیخ الاشریف کی جانب دولا گائیے پیاری پیاری آبیات و معالم تلولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شیئر میں دو دیکھا کا نظر نفش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم عراض یدید ربِ حضیح کی فعل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر حرم کام پر پر رکھیے لازہ آپ نے ہر حرم کام پر روحی کرن رہے میں سجاب اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم ایک بار اور مشیبتی سلطہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا شفیعی یا شفیعی احسن صلی اللہ علیہ وسلم عربانی وعید رکھی صلی اللہ علیہ وسلم سلم صلی اللہ صلاحہ 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 سرکار کا حدیث کا تذکرہ یہ اللہ کی خاص دے ملومہ ہے اس محفظ پر حدیث رسول اللہ کی رکھنی میں رکھنے تو بنکول ہوتا ہے بے شک اب یہ ربی اللہ خبر نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ مقدس الفات جو رسول اللہ کی زبانیں اپنے سے دکھ لے اللہ ہمارے کے ساتھ آدھے اور آپ کے ساتھ آدھے لیکن یہ بات ہمیں ملہو در خاطر پکنا چاہئے کہ اللہ کی طبی کی حدیث رسول میں جو پیغام ہمیں لے ہم ایک پیغام کو اپنے سیلے سے لگائیں اور اپنے پیارے نبی کی پیاریاتوں پر عمل کرنے کی کشی بھی کرتے رہے کیونکہ ایک ناخوصہ بن گیا پیغب ہے اور ہمارا میداندار بگل گیا ہے ہم نے شہد کی یہ سمجھ لیا ہے جیسے جو کامیامیان کا دارمدار بگاگ پناہ رونا روح اور ہماری عملی نبی بھی یہ اسیل اللہ کی بھی کی شریعت یہ بسیل اللہ کو مطابقہ بھی اچھا جائے یعنی میری بلارش ہے کہ ہم حدیث کو سنیں بھی اور عمل کی کشی بھی کریں اور ایک ایک گلی کچھے میں اسیل اللہ کی حدیث کا باقل پیدا کرنے کی ہم سب ملے کر کر سکھیں ایک بہت ہمشی بھی سکتے ہیں صلاة اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سلکار کے ساتھ ایک سمر میں پڑی قافلہ چل رہا جاتا تو اتفاق ایسا ہوا کہ سلکار کا پیچھے کی جانے جاتے اور یہ صحابہ کے یہ قافلہ پڑھت آگے نکل گیا اور یہ اپنی حیث صحیح کیوں چل رہے تھے اس لیے کہ اصل کا نماز اصل کی نماز مہمی تھی ابھی نماز نہیں پھلی تھی اور صورت گھنے کی قریب تھا تو اس پر راکھ میں تھے کہ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ہم اتر کر لوں حضور بناتنا اور نماز پھلی تھی تو آپ اس پر سنا بنیں اور بھی یہ اس پر کر رہے تھے نماز نہیں پھلی تھی تو فکر اللہ علاہ کی جلدی ایسی محبت پھوچے کہ پانی تستیاب ہو جائے بھلو بلا کر نماز پڑھ لیں ہماری حماز ہزار بارے پڑھ لیں سلیئے اب حدا سنیابی تو سرکار کی سواری آگے پڑی اور سرکار جہاں پڑھ لیا اور ہماری مناقض مؤخر ہو گئی تھی وَنَّا حَنُونَ عَبَضَّوَ وَرْحَلُقُ لُقُ نَعِنَا بِلَقِ فَاجَعَلْنَانْ هَمْسَوْا سَعَنَادَ بِعَالَ حَلَانَ تو جب جلدی پانی بہانے لگے ہاتھ لانے لگے تو اس خجلت میں تیری کی جانب پسکتا سکھ رہے گیا یعنی پانی پہنے نہیں پہایا اور رسول اللہ دور سے دے 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 اب پیغمبر کی نظر بھی آگے گئے پیغمبر پر ہیں لیکن پیغمبر کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کتنے حضر پانی پہاک انے پتہی پہاک سرکار نے پہی سے آواز دی فنادہ بیعالہ سوٹی ویلوی العقاب من النار تو سرکار نے پہی سے بلد آواز دشاعتمایا کہ یہ یوں کے لئے جہنم کا جہنم کی آقاب جہنم کی آقاب جہنم کی آقاب کیا برلہ بردوی طرح بنائے جائے کہ کچھ قصہ اس طرح رہ جائے کہ بے پھلی بے پھلی سوی پہ رہ جائے کہ پانی ناما اپنا یا ڈالا لیکن چھپڑ لیا تو آیا نہیں دونوں سوٹ میں وضع نہیں ہوگا اور جب وضع نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور اس جن میں اتصلا ہوگی قیامت کے دن اللہ کی عذاب کا ساتھ تو اس میں تعلیمات دینا تھی جب مجھے بنایا جائے بلے کہ اتحاد سے بنایا جائے کہ جن عذاب نافر ہے اس کا کل حصہ ایسا نہ رہنے پائے کہ پانی وہاں پر بہے صرف پانی چھپڑ لینے سے وضع نہیں ہوتا بلکہ پانی وہاں نہ ہوتا ہے اگر کسی نے ہاتھ میں پھر پانی پھڑ لیا پہ پچھ پڑ لیا پچھے پر چھپڑ لیا اور پانی وہاں نہیں تو آپ تنز بار چھپڑ لیں لیکن آپ کا وضع نہیں ہوگا اس لئے کہ وقت میں آدھائے بھائے پر پانی بہانہ ہوتا ہے یہ مسئلہ ایسے معلوم ہوگا نہیں ہے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی بھائی سے کوئی شرعی وقتی ہو رہی ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دوکھ دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ کی سنت یہی ہے کہ اپنی بھائی کو اس غلطی پر مرد رکھا ہے اور اپنی بھائی کو دنا سے غلطی سے بچانے کی کوشی کی جائے ہیں یہ صرف مولانا صاحب کی امتضاب کی عبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر کومن کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کو اتنی عمل کی طفیق عدا فرمائے بلے بلے صاحب ایک بان اور دوسری پریئے آگے ایک باب آئی مآی آئے آلی مآد وآلہ ہمیں حسان کو چاہیے کہ اپنے اہل وآی آئی اور اپنے خادمہ کو علم دین سے آراز تک رکھ 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 آپ کی بیوی ہے آپ کی بچے ہیں آپ مالزار ہیں آپ کی گھر میں نوکر ہیں اور وہ نماز نہیں جانتے ہیں روزہ نہیں جانتے ہیں اور آپ کی بیوی شادی عباد ہم بھی آگئی وہ نماز بنا نہیں جانتے ہیں اور آج بات تو اکثر ایسا ہی مبینہ اور شادی کھتے ٹیم کوئی تلاشتا ہے بھی نہیں یہ بنا نوازی بیوی مل جائے سرح والا والا ایسی بیوی ملے جو بنا نہ جانتے ہیں جانتی ہو اور نماز بنا جانتی ہو پردہ جانتی ہو نہیں یہ بیدائل ہے کہ اے میں ہو بھی یہ کیا یہ نہیں ہے یہ تبھی نہیں پندے میں رہتی ہے نہیں ہے کہ وہ اپنے احیم حیال اپنے نوکر اپنے غربان ان کو اللہ کے نبیدی دین سے آرازہ کرنے کی اکشی کریں اور ان کو بقضی علم سے آرازہ کر دیں تاکہ وہ بھی دین کے پاون ہو جائیں اگر ایسا نہ کیا تو انسان خدا کی آرگاہ میں پہلے گا بے شکر یعنی کسی رمناکار ہوئے بچے رمناکار ہوئے لیکن جو ذمہ دار ہے تو جو حق پرکتا ہے میرا بیادتا ہے ایک ساری بھی ہے کلک مرعی و کلک مسبون عبعیتی تم اسماری نگران نگران ہے اور ہم نگران نگران سے ذمہ دار سے اپنی اپنی ماتحیت کے باتے پر سواہت ہوا ہے عبان مباردی حقیقنہ سارتن حیام العنر شعوبی حدیع اب دروتہ آنع بی قار اللہ وسلمہ سلام فیرہی ہم جانا غلوم اے احل کتاب آمنا بن نبی وا آمنا بن حبان نبی حضر قتاب اپنے والے سر ویدت سرکانٹ فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جرکو اللہ قیام کے دن دبل عجل سنوائے گا دبل سوابت غادرم من احر کتاب ایک کو کتابی نبی یعنی اس نبی کا ماننے والا جس نبی پر اللہ نے کوئی کتاب نہ آتا ہاتھ نوسیٰ پر تین ایسا ہاتھ دعوو امپردبرن نظیم دی ہاتھ نوسیٰ پر تورات ہاتھ ایسا پر کمچی تو ایک وہ کتابی آمنہ کے نبی ہی کہ اپنی نبی نبی ماننا مثلا ہاتھ نوسیٰ پر ماننا ہاتھ ایسا ان کو اعلان کیا اپنی مان لیا جا اور وہ قائم آئے جس طرح ایک نبی کم ماننا چاہیے ایسا مانتا سلسلہ چلتا اس کے بعد رسول اللہ نشیب لیا جا اور میرے نبی اپنی نبی ہونے کے علاقے میں دیا اب آخر نبی میں ہوں مطلب ایمال لانا تم پر لازم ہے اللہ کی رحضانی ایماللہ میری نبی مطور صلی اللہ ایماللہ تو جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو رسول اللہ پر ایمال لیایا ہے فرماتے ہیں آمنا بے نبی ہی جو اپنے نبی پر ایمال لیا ہے وأمنا بے احمد بدن و جب میرے نبی نے اعلان کیا تو رحمت رسول اللہ پر ایمال لیا ہے اللہ دب ہو جب دے گا جب تک اس نبی کی نبوت پر ایمال لیا جنسی تا تو اس نے اللہ کی خ希望 ب belonged О اس کا حکم کیos جب میرے نبی پر حکم ہوا تو اس نے اللہ کی زائق کو nhà Ah vào Media اور اس اشارہ ہی ملتا ہے کہ ان دیر میں اللہ کا ایک حکم ملتا جائے بندہ اپنی پیشانی کو اپنے رب حکم کے سامنے چھکا تھا یہ ایمان کا تھا بے شک ایک ایک بندہ وہ انسان جو کسی کا ملتا تھا اب اس زمانے میں ہم کہا سکتا ہے کہ وہ تو دور چلا گیا گیا مثلا نوکس وزیعہ آپ نے کسی کو اس دوقت پر سبتا رہا رہا آپ نے کسی کو اپنا چوبیس ہنتے کے لئے نوکس پر دیا کہ ہم آپ کو چوبیس ہنتے کی پانکوں پر دیکھیں آپ ملاکس پر دیکھیں اس کے لئے شروع دیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں اور جس نے اجرت پر رکھا ہے تو یہ کا حق بھی ادا کریں مثلا نماز جاتا ہے تو آپ کو اس کو نماز سے رکھ رہے گا یہ خاص نہیں کہ ہمیں اپنے کو پانچ سنوپے پر رکھائے جو رہے تھے اب پاٹے مہاتموں بھی آدھا گھنٹا پون گھنٹا ایک ٹیمیٹ میں ہوں میں جلا جائے گا نہیں نہیں آپ کی اجازت نہیں اور اسو نوکس پر لازم دیتے کہ اپنے رب کا حق بھی ادا کریں اور اپنے مالک کیا بھی ادا کریں اگر اس نے اپنے رب کا حق بھی ادا کیا اللہ نے جو نمازیں پھلتی ہیں جو احکام و نافی کیے ہیں ان کو بھی ادا کیا اور جو مالک کا اس کا حق بھی ادا کیا اللہ بھی ادا کیا اور یہ تو ایک مثال ہے عوض علی ایک بیوی ہے ایک بیوی ہے اوپر اپنے شوہر کا حق بھی ادا کیا اور اللہ کا بھی اپنے اگر شوہر یہ کہے کہ ایسے عمل ایسے کام کے لئے کہے جس سے اللہ کی نفرانی بغیر ہو تو بیوی پر کا ماننا لازم نہیں ہے اللہ کی نفرانی میں کسی کی اطاقائیں چاہے تک پیر بڑا کا بلی اطرام ہے اطاق بڑا کا بلی اطرام ہے لیکن اطاق بڑا کا بلی اطرام ہے لیکن اطاق پیر کی وہی بات مانی جائے گا یہ رسول اللہ کے شریعت کے اندر اگر اللہ کی نفی کے شریعت سے حق کر کوئی بولے تو نہ اتنا بات مانی جائے گی اور نہ وہ قابلی ترام ہے اگر بی بی نے یہ خیال کیا کہ میرے شوہر کا جو حق ہے ہم اپنے شوہر کا حق بھی ادا کریں گے اور میرے اللہ کا جو حق ہے ہم وہ حق بھی ادا کریں گے ایک ایک انمار بھی اطرام نہیں کریں گے اور اپنے شوہر کی بی جا جا نفنانی بھی نہیں کریں گے کہ اللہ اور رب کو دو گنات دے گا اتنے اپنے شوہر کا حق بھی ادا کیا ہے اللہ کا حق ہے اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں کلے فائدے پیشیں گے اور ہمائے کوشت جس کے پاس کوئی باتی تھی جس سے وہ وطیق کر سکتا تھا اُس کو اُس نے الک علیم بھی علم سے مرسا کیا بہترین تعلیم سے اُس کو سجایا پھر اُس کو آزاد کر دیا پھر اُس نے اُس نے نکاح کر دیا مطلب ایک نوکرانی تھی خادمہ تھی مملکہ تھی اُس کو پڑھایا لکھایا اور اُس کو آزاد کر دیا کیا میری میری کیسے نکل گئی اور اُس کے بعد اُس سے اُس نے شادی کر لی شادی کے ذریعے اُس کی یہ نخواہشات کا تقیمی ہو رہی ہے شریعتِ رسول اللہ نے اُس کی اجازت جس کو شرعی باندھی کہتے ہیں اُس سے پڑھے بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے اُس نے اُس کے ساتھ ہی حضر صورت کیا یہ پہلے اُس کو عدب سکھایا تعلیم سے آراستہ کیا تعلیم سے آراستہ کر کے اُس کے حق کا اضافہ کیا پہلے باندھی ہوتی اُن کا محل آدھا ہوتا اگر شادی کی جائے تو اُن کا محل محل آدھا ہوتا اگر مولا ایجازت سے کسی شادی کرے تو محل آدھا محل تو اللہ تعالیٰ کے اُس کو آزاد کر دیا اس کے حق کو بھی بہتا دیا اور پھے ہو پھے ہوتا اُن کی کی بھی منا لیا تو اُس نے اس دو دو اطراعوں کیسا بھی صورت کیا اللہ تعالیٰ اور میں تمہیں کہتا ہوں آپ کسی بھی مومن کے ساتھ اچھا خلق کیجئے ایک اعتبار سے دو اعتبار سے تین اعتبار سے چار اعتبار سے جتنے اعتبار سے جتنے اتریقی سے آپ اچھا خلق کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے اتریقی سے سباب کے ذوازے آپ پھولیں گے وہ اس سے ہمیں سبب یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اہل ایمان کے ساتھ اچھا خلق کریں گے ہر مومن کے ساتھ اچھا خلق کرنا چاہئے اور آگے سکنے اے اس حدیث پاک کا جمعہ سمہ پالا عامر آتینا کہا بغیر شہیر پھر حدیث پاک نے کہا اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے لئے کیا کہا آتینا کہا بغیر شہیر یہ روایت ہم نے تم کو مفت میں سنا دی ہے ابو خلق کرنا اور ہم نے یہ حدیث سنائی جو میں کبھی بیان کرنے اللہ کی ربی کہ یہ حدیث سنائی ہے اور سمانے کے بعد سنائی ہے آتینا کہا بغیر شہیر یہ روایت ہے میں نے تم کو مفت میں دے دی ہے اس سے چھوٹی چھوٹی حدیثی کے لئے مدینہ کا سبر کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی حدیثیں جب انتصال صفات ہوتے تھے لوگ حضار مل کا سیکھنے مل کا پیدل صدق کے پتے میں پہنچتے تھے اللہ کی نبی سے حاصل کرتے تھے جب بہمت نشیب لے گئے تو صحابہ سے جاتی بڑھتے تھے محلت ایک صاحب نے بہت ہمس بڑھتیا اور ایک صاحبی آنے کے لئے دمشنک ہی جامعہ مزیر مگر شہیر حاضر مگر سلام رکھنی آنے کے لئے کیسے آنا اب جاں میں نے سنا ہے کہ آپ علم کے بارے میں رسول اللہ کے ایک حدیث بیان کرتے ہیں اسی حدیث کو لینے کے لئے سننے کے لئے آنے کے لئے اے والو یہ میرا قرآن نہیں میری پر خوبی نہیں ہے اللہ قبل ہے رسول اللہ کا حقہ ہے آقا نے عالیہ کی عدیہ کیا مشیب کی غلامی کی پڑھتے ہیں یہ حدیثیف کا دست دورا ہے اور رسول اللہ کی حدیثیں مسلسل آپ کے قابل تک پہنچ رہی ہیں یہ اللہ کا آقا کی نام ہے آپ کو اپنے رب کی اس نعمت خدا کا شکر دکھتے ہیں بلی بلی شیف بلی بلی شیف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امیر نساء بطالی بہن نام کچھ اور دیکھتے ہیں ایک باپ آئیت میں آگئے ہیں اور وہ جو امیر ہے جو امیر ہے جو اراد بلدر سے حدیثیت کے انتظام کو انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ملائے گا فائدہ ملائے گا یہ باپ کیا خیم کیا ملائے گا باپ اور عزت کی امام نساء امام مختلا کے عورتوں کو نصیحت دینے اور ان کو تعلیم دینے کا بیان ہے اسے کیا پناہ بلا؟ کہ ہمیں اپنے مابشنوں کی تعلیم اور نصیحت کا انتظام بھی کرنا چاہئے ہیں یہ طرح مردوں پر بقدر ضلورت علمہ دین کا حاصل کرنا فرح ہے یوں ہی عورتوں پر بھی بقدر ضلورت علمہ دین کا حاصل کرنا فرح ہے اور معاشرے کی صلاح میں ہمارے ماں بہنوں کی تعلیم تربیت میں ان کی صلاح کا بہت بڑا بڑت ہے یا اگر کئی پریشانی نہ ہونا اور انتظام بہ آسانی کے ساتھ پردے میں ہو سکتا ہو تو کسی مکار میں اگر عورتوں کے انتظام بھی پردے کے ساتھ ہو جائے گا ہے تو اس سے ہمارے ماں بھی فائدہ پھجے گا اور آپ کا سباب بھی انشاءاللہ پڑ جائے گا ایک مردوں کی خدمت کرنے کا ایک اور صلیت پیدا میں ہمارے دنسانی کے دول فرح جائے گا محمد بھی صلو اللہ علی وصب listening اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف لائے سرکار نے فاظر نصیحت ہی آ دیا تو اللہ کی بندوں کو نصیحت کرنا دین کا پیغام پہ جانا یہ خدا کا حقم بھی ہے رسول کا حقم بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے سنانا ان کی حق کرنا رسول اللہ کیا انت اور نصیحت کی محمد میں بیٹھ جانا یہ صحابہ کا سنت بھی ہے اللہ کی نبی مجرے نبی میں جلبہ فرما ہوتے تھے سب سے پہلا مدرسہ دنیا کا بھائی ہے سرکار مجرے نبی میں جلبہ فرما ہوتے تھے ایک چپوترا ہے اربی میں چپوتے ہو کہتے ہیں صفا ایک چپوترا تھا ایک صحابہ رہتے تھے تعلیم تعلوم سے اسلحہ جاری رہتا تھا اللہ کی نبی جلبہ بار ہوتے تھے صحابہ نبی کے درمار میں بیٹھتے ہیں سرکار کا نصیحتیں فرماتے تھے خواہ فرماتے تھے اور صحابہ سنتے تھے ایک بات ہماری اور سنتی جلیے کسی بخاری میں ہے کہ صحابہ کا جلبہ ایمان کی بخاری میں ہے آپ ہر مہنے یہاں یشیب لاتے ہیں یہ اللہ کا آبار فضل ہے کہ آپ کسیر تعداد کے ایک بلے مجھے میں کساب آپ مروں پر اپنے آپ کی حدیث سننے کے لیے گئے لیکن صحابہ کا جلبہ ایمان دنگی سے کسی بخاری میں ہے کہ بات صحابہ نے آپ نے یہ تک کیا تھا کہ دیکھئے زندگی کی ضروریات کا بساقتہ اہل عیال کے ساتھ تھا تو معاشر لیے ہو آنا جنبی پتہ تھا تو بات صحابہ نے آپ ہم یہ تک کیا تھا کہ ایک دن ہم کاروبار پر جائیں گے آپ دن بھر نبی کی تربار پر آئے ہم اپنا کاروبار کریں گے آپ دن بھر نبی کی حصیح سے سنیں نبی کی تصیحت سے سنیں ہم جب شام کو واپس آئے ہیں تو دن بھر میں رسول اللہ سے جب آپ نے سنا ہو مجھے آسا اور دن سے دن آپ اپنے کاروبار سے جائیے ہیں ہم دن بھر نصر اللہ کے بارے ہیں اور دن بھر کتنی باتیں جتنی نصیتیں جتنی حدیث صلی اللہ سے سنیں گے شام ہم آپ سنا دیں گے یہ صحابہ کا جذبہ سبحان تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کاش آپ یہ جذبہ ایمان پیدا کریں کہ ہم جو نبی کی حدیثیں یہاں سنیں گے انشاءاللہ کل جب میں بھائی میرے کے لئے تک تک پیارے نبی کی پیاری باتیں سے بہت جانے کے لئے بے شکر اللہ کا سبابی آپ کو اپنے گا تو سرکار ایک برینے میں جلبہ بھار ہوئے اور سرکار دیوانوں کو نصیحت فرمائیں وہ حد بلال میں سرکار کے ساتھ تھے پھر یہ خیال کہ آیا کہ اللہ نے کمعین نے ساتھا کہ شہد پیغمد کی آوازہ عورتوں تکوں نے پھنچو عورتیں شکر نہیں سوئے پھائیں فَبْعَادَهُمْنَا تو اللہ کے نبی نے عورتوں سے خصوصی طور پر بھائی اللہ کے نبی حقیدان نے جلبہ فرمائے اور رسول اللہ نے عورتوں نصیحت فرمائے وَبْعَادَهُمْنَا اور رسول اللہ نے عورتوں کو سلطے کا حق دیا کہ تم لوگ اللہ کے نام پر دین کے نام پر صدقہ کیا کیا اسے ہم کیا پتا چلا؟ اسے ہی اتنا چلا کہ ماں پڑھنے کی تعلیمی نصیحت کا انتظام بھی ہمیں کرنا چاہئے رسول اللہ کی حقیدان سے یہ پتا چلا ہے ہی تنا چلا ہے جب اللہ کے نبی نے سلم کرویا گیا اپنی کاروں کی بالیاں اتار اتار کر اور اللہ کے نبی کے دیئے کے نام پر صدقہ کباゲی اس سے کیا بتا دلا یہ دینی کاموں میں پیسہ خاص کرنے کی ترطیب دلانا یہ رسول اللہ اللہ کے لئے ربیوں نے دلائی کہ اللہ کے لئے ربیوں نے خج خج کرو اسلام دنوں پر صدق کرو غریبوں پر صدقہ کرو اور اللہ کے لئے بھی نے جو حجودیاں اور فوراں وہیں اپنے کاروں کے بالیاں اور ہاتھ بلاکں کے بارگان رو آپ پروں کے لئے اور ہاتھبلا کیا جو کبڑا تھا اس کپڑے کے انہیں بھی کپڑا دے کر اور جو چندہ دیوہ کے ہو رہا تھا ہاتھ بلا اپنے کپڑے میں یہ دیکھیں مخارش کہ سے پہچھلا کہ ہمیں ہمیری بھائیوں کو یہ سمب دینا چاہیے یہ مال جو اللہ نے آپ کیا ہے صرف بی بی بچوں پر بی بچوں پر ہی خص کرنے کے لئے نہیں بی بچوں پر خص کرنا کوئی خاتمارہ نہیں ہے سب ہی کرتے ہیں مادہ بھی کرتا ہے غریب بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے کاریون بھی کرتا ہے سبھی کرتا ہے سب ہی کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو اللہ کے نام اور دینی کاموں میں ایک کاموں میں پیزہ کرو یہ پیزہ تو حالیتہ بے شک اللہ کے ربی نے یہ ابتہال تعریم لیے ہیں والحمدلہ صحابہ کا عمل کی خواہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل کی تو بھی خطا فرمائے اللہ کے نبی کی حدیث سننے کا حاصل کرنے کا حریف حریف نبی کی باتیں سننے کا سمانے کا جذبہ پر شوف یہی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں کہ ہمیں نبی کی حدیث سننے گے محفیز کریں گے حضرت خواہ پر پریفتہ جاک جاک جائیں گے جہاں ہوتل پر بیٹھیں گے اپنے بھائیوں کی یعنی گے اور اللہ کے پیغام سبحانہ اللہ 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 اللہ سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ 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 سبحان سبحانہ 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 سبحان سبحانہ اپنے ایک کورنا کو خد لکھا انظر ماکان ابن حدیث رحماللہ فقط یہ حدیثوں کو محفیل ہے میں تمہیں کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت کا ذریعہ بھی ہے اور کم از کم یہ بھی ہے کہ حدیثیں آپ سنتے رہیں گے کچھ با کچھ با آپ کے ذہر میں باتیں محفیل ہوگی بے شکر شکر فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ کی حدیثیں دیکھو اور جو رسول اللہ کے حدیث میں نظر آئے فقط تم ہو تو اس کو لکھ لیا فَإِنِّ خِرْتُو دُوسَلْ عَلْمِ عَضْحَابَ الْعُلْمَاء کہ مجھے علم کے ختم ہونے اور علماء کے دنیا سے چلا جانے کا انتشاہ ہے کہ علماء ختم ہوتا جائے گا علماء اٹھتے جائیں گے اور ان جیسے علماء پیدا نہیں ہوں گے تو ایسا نہ ہو علماء کے سینن میں جو حدیثیں ہیں وہ جلی جائیں لہذا جس حال انتے جو حدیثیں میلے اس کو لکھ کر محفوظ کرو آگے سکھ لیں جو بات میں خاص طریقے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں وَلَا يُقْبَلُوْ إِلَّا حَدِيْتُ الرُّنْ نَبِيَ اور صرف اس کا بھی احتنام دیا جائے لکھنے میں کہ صرف جانت پرکال کر کے رسول اللہ کی حدیثی ہی لکھی جائے ایک جملہ اس میں حضب و حسابہ کمی زیادتی نہ ہو جائے اب آگے دیکھیں وَلَا يُقْبَلُوْ إِلْمَا وَلْ يُجْلِسُ اور چاہئے کہ لوگ علم کی اشراعت کریں علم کو پھیلائیں وَلْ يُجْلِسُ اور علمی مجلسیں قائم کریں یہ کوئی تعلیم علم ہے آپ نے اپنے آئے عاملی کو لکھا لکھا یہ کیا علمی مجلسیں قائم کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر احسان ہے یہ علمی مجلس قائم کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے جو آپ کو نسلا بے شریف شریف بے کسے کسے یہ جو درست حدیث شریف ہو رہا ہے آپ بہت بڑے جب میں جاتے ہیں جلسوں میں سوچ چاہیئے میں معنی کر رہا ہوں ہر عالم کا قبل اعترام ہے ہر سونی عالم کا قبل اعترام ہے سب کے جلسوں میں جائیئے سونیے کیونکہ الحمدللہ یہ محفل جس میں آپ بیٹھے یہ خالص رسول اللہ کے علم کی محفل ہے رسول اللہ کی شریف کی محفل ہے رسول اللہ کی حدیث کی محفل ہے ولیوجلیسوں اور لوگ کیا کریں علمی مجلسیں قائم دیں تاکہ علم کی اشاعت ہو علم کی حفاظت ہو الحمدللہ سرکار عمر بن عبدالعزیز جو رسول اللہ کے بلے محبول تھے محبول تھے ان کے اشاعت یہاں عمل بھی لکھتا ہے حتی 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 یعلم ملا یعلم یہاں تک کہ وہ کو سکھائے جو نہیں جانتا ہے یعلم یعلم جو سکھائے جو نہیں جانتا ہے یعلم الحمدللہ اللہ کا حضر ہے یہ باتیں آپ نہ جانتے ہوں آپ سوال کریں گے یہ پہنسی جاملہ آپ کی خدمت کریں گے اگر ہم ذہن میں ہمارے مسئلہ حاضر نہیں ہوگا تو مطالعہ کرنے بعد پہنے ہم آپ کی خدمت کریں گے لیکن انشاءاللہ یہ حدیث میں جو کہا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے وہ تعلیم ہے جا رہا ہے حَتَّى يُعَلَّمَ عَمَ اللَّهِ عَالَمَ جو نہیں جانتا ہے ان کو سکھایا جائے یہ تعلیم جسدی سے پاک میں دی جا رہی ہے اور فرمایا گیا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَعْلِكُ حَتَّى يَقِينَ سِرُنْ اور علم اسی وقت ہلاک ہوگا ہلاک ہوگا جب اُس کو راز برا دیا جائے گا یہ بڑے غاز کی بات ہے یہ کسی کو نہ معلوم ہونے پائے اگر علم کو بھی اس طرح کوئی راز سمجھنے لگا تو آہستہ آہستہ غرصت ہو جائے گا تو علم کو راز مت سمجھئے بلکہ جو اللہ کے نبی کے دین کے علم ہے تو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی آپ کوششیں میں آپ سے مدارش کر رہا ہوں محبین، اعباب و مخلصین جس سے مت کو انجام دے رہے ہیں میں آپ سے مدارش کر رہا ہوں آپ سے مل کر یہ کوششی کریں ہائندہ مہینے ہم جب آئیں گے ہر آدمی ایک اپنا دوسر لکھر آئے گا آپ یقین کی گئے آپ سنیں گے سواب ملے گا جتنے لوگ آپ کے لئے یہاں پر آئیں گے ان کا سواب بھی اللہ آپ کو آئیں گے بے شکل بے شکل شفیانا مولانا محمد 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 بالکرم بانی واصحابی مبارک صلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں ایک حدیث پر آتا بھی میں نے آپ سے بات کہی تھی تو اس کو میں سنا رہا تھا اب آپ جوشی پر یہ ترکار بارکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ سے ایک رہت ہے اِنَّمْ نَاتَا يَقُنُونَا اَقْسَلَابُ حریرہ لوگ یہ کہتے ہیں ابو حریرہ کوئی زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لَوْلَا آیتانِ فِي قِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّتُ حَدِيثًا اگر قرآنِ قریب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہیں سکتا سُمَّا يَتُلُ پھر آپ نے اس آیت کو تلافت کیا اِنَّا الَّذِينَ يَتُمُونَا مَا عَنْتَلْنَا مِنَا الْبَحِينَاتِ وَالْخُدَا یعنی وہ لوگ جو ہدایت کو ہماری ناظر شدہ باتوں میں چھپاتے ہیں قرآنِ قریب میں اللہ نے ان کی مئنی صلاح بیان کرمائی اللہ کو تلقیم پھر فرماتے ہیں اِنَّا اِخْوَانِنَا مِنَا مِنَوَاجِرِينَ قَانَا يَجُّلُمُ الصَّفَقُ بِالْأَصْوَابَ وَإِنَّا اِخْوَانَا مِنَنْسَارُ قَانَا يَجْلُمُ عُمَرْفِ اَمْغَالِهِمْ میرے کچھ محاجرین بھائی تھے کچھ انسار بھائی تھے بھئی صحابہ کی دوکوارتیاں ہیں سابع انسار پر محاجرین مدیہ طیبہ کے صحابہ انسان کھیلاتے ہیں اور جو حضر آفراد حجرت کر کے تشریف لے کے وہ محاجرین کھیلاتے ہیں دورما تھے جو ہمارے بھائی محاجرین تھے وہ بازار قوم بے اور فرقم تجارب مصروف رہتے تھے اور ہمارے انسان کھنا جو تھے وہ اپنے دوسرے قاموں میں اموال حاصل کرنے کی دوسرے طریقے تھے ان میں مصروف رہا کرتے تھے وَإِنَّا عَبَا حُرَيْرَا قَانَ يَلْزَمُ رَسُولِ اللَّهِ بِي شَبْعِ بَقْنِهِ وَأَبُو حُرَيْرَا قَیِدْ فَرْ رَسُولِ اللَّهِ سَيْجِمْتَا رَحْتَا وَيَا حَدْرُوا مَالَا يَعْرُونَ جب دوسرے حاضر نہ ہوتے ابو حُرَيْرَا حاضر رہتے اور جو دوسرے یاد نہ کرنے پاتے ابو حُرَيْرَا کو یاد رکھتے اس لئے ابو حُرَيْرَا زیادہ حدیثیں پیان گیا تھے آگے حضر ابو حُرَيْرَا احمد بن عبی قد آلہ حضر محمد ابراہیم ابن دینار ابن نبی زیب ابن سید مقبولی ابن حُرَيْرَا قَال قلتو یا رسول اللہ حضر ابو حُرَيْرَا کہتے ہیں میں عزت کیا یا رسول اللہ انی اثمتوں من کا حدیثا کثیرا احسا ہو یا رسول اللہ بیان سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جانا یہ عورتِ حادہ کمدور ہو گیا یہ عطاستان مولد تھی سرکار کے بارگاہ یہ نہیں کیا چلو کسی حقیر سے چلیں ماجون لکھواتے دعا لے لیں بھئی عطاست کمدور ہو گئی ہے کوئی یلی جوڑی دے دی دی کوئی ماجون بنا دی لکھ کر دیں دیجئے میں خید لی ہوں میرا قوت حطا سے نہیں نبی کتاب آتا ہے ایسا کیوں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ طبیبِ روحانی بھی ہے اور طبیبِ جسمانی بھی ہے بے شک ہے بے شک ہے یا صلی اللہ میں حدیثیں بھلتا ہوں اور بھول جاتا ہوں تو سکا رہیے اب میں بھائی مجھ سے بتانے سے کیا ہوگا جاؤ کہیں اعلان کرو جا کے بادام کھاؤ اخروٹ کھاؤ تاک اگر رضا استعمال کھاؤں نہیں بر کیا فرمایا وہ بسک بہت سکر رضا ہے ابو حیدہ میں ایک چادر بشاہ اپنی چادر بشاہ اگر آج کچھ کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہہ رہے دیکھئے میں سوا کراؤں دیماغی کمزوری کی بارے میں اور رسول اللہ کے رنجل کے چادر بشاہ اطلاعہ ناکتہ تو پوچھ ہی دیتا یا اللہ چادر کھائے کے لیے بشاہ خوش نہیں سرے تعلیم خم ہے جو ملاجی آرہی ہے یا باہت اعصمال اللہ فرماتے ہیں فا بست ہو تمہیں اپنی چادر بشاہ دی فا برافا بے یدئی ہے تو رسول اللہ نے ایسے کچھ لیا اور چادر میں چلو بھگی اٹھا چادر میں کیا ڈالا گرتے ابو حریرہ میں کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا سمہ قادر فرمایا زم میں ابو حریرہی چادر سینے سے لگا رہا ہے سبحان اللہ سینے سے لگا رہا ہے اقتیدہ دیکھئے صاحب آج پر ہماتے فاظر ممدو تو میں چادر کیا کیا اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا رہا ہے یہ کیا ہوا فرماتے ہیں فرما نصیدو شاہ امبادو چادر سینے لگا سے لگانا تھا کہ اس کے بعد سے آج تک کوئی دوسری چیز میں بھولا ہی نہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ کرم کی بات ہے سرکاہ جتنا چاہیں نیت کو چاہیں جب چاہیں نباز دیں ایک لئے آخر لیجئے اور باکیسی پر میں بھولت کو خدم کرتا ہوں آئندہ بھی رائے ساتھ بھولی روی شریف ہے حضرت دیں نمی ہوئی ان ابی موسیقا جار رجول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ملک تال بیسبیل اللہ بہت غور سے سنیے مہترم چاہے مولانا صاحبوں چاہے مختی صاحبوں چاہے حاقی صاحبوں چاہے حاجی صاحبوں اللہ کی بارگاہ میں جو ثبوت یعنی قول اور عمل مقبول وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کیلئے بے شک سنیے حاضر عبد نوسیٰ روایت ہے ایشان سرکار کی بارگاہ میں حاضر وہ عرض کیا یارفو للہ مل قتال بھی سمیل اللہ فَإِنَّا أَحَدَنًا يُقَاتِلُ رَاضَغًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَا إِلَيْهِ رَاضُ اَفْقَال فَمَا رَفَا إِلَيْهِ رَاضَهُ إِلَّا عَنْهُ قَالَ قَائِمًا فَقَالَ مَن قَادَلًا لَيْتَنَّا قَلِمَ اللَّهِ الْقُلِيَا فَحُوَا فِي صَبِیِ اللَّهِ عبدی آیا قطال بھی سمیل اللہ اللہ کے لامے جہاد جاتا ہے یہ لائی اللہ کے لامے یہ جنب اللہ کے لامے یہ مارتھاٹ اللہ کے لامے یہ جہاد اللہ کے لامے یہ کیسے سکتا ہے کہ صرف قطال بھی سمیل اللہ کے لامے اس لئے ہم میں کوئی کبھی کبھی غصے میں جنگ کرنے لگتا ہے غصے میں مار بھی قطل و قطال کرنے لگتا ہے کبھی اپنی حزت کی منیاد پر قطل و قطال کرنے لگتا ہے ایک یا رسول اللہ قطال بھی سمیل اللہ جہاد بھی سمیل اللہ کیا ہے جس کی فضیلتیں موجود ہیں کہ اللہ کے لامے جہاد میں یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے وہ قطال بھی سمیل اللہ کیا ہے جواب سمیل سبقہ سکیتا اس سلمت کو انجام دینے والی بھی سنیں اور تمام سننے والی بھی قول کریں انفاظ بھی قول کریں تمام علماء اور حفات بھی قول کریں عمہ بھی سنیں مقتدی بھی سنیں مقتدع بھی سنیں اور ان کے ماں تحت سنیں اور اپنی اصلاح کرائیں کی کوشت کریں میرے اعقاد ہمیں فرماتے ہیں فارفا ایلی را اصلاح اور اس کی جانب سر اٹھائیں اسے سوال کرنے والا یہ سوال رسول اللہ کو بڑا پسند آئی بہت بھی بہت سنیں پوچھیں او کے بعد جو رسول اللہ کا جواب ہے اسے ملہم تو سرکار نے فرمایا من تالتالہ لے تکنہ کرم اللہ ہی اعقلیہ جو اللہ کا دار اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اقتال کریں وہ اقتال اللہ کی راہ میں اقتال دے جو اپنے نفس کے لیے اپنے نام کے لیے اپنی نمائش کے لیے اپنی شہرت کے لیے اپنے مال کے لیے اپنے مکان کے لیے اپنے دکان کے لیے اپنے پیسے کے لیے اپنے خاندان کے لیے لڑے اقتال کریں وہ قطار بھی سبیل اللہ نہیں ہے اس پر ثواب نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کے دیر کو پلند کرنے کے لئے ہو وہ قطار بھی سبیل اللہ ہیں اور اس پر دونوں عالم میں اللہ کی جانب سے ثواب کرے اس سے کیا ثمت ملا انفاس و حضر کو یہ ثمت ملا کہ جب ہم جامعہ سے وضیعہ بھمون شریف سے چلیں یا اپنے یا غریب خانے دیرا اُس سے چلیں اور ایک جانب رات کی جانب کار اُس کی جانب کارپی کی جانب در سے حضر شریف کے لئے تو ہماری نیزر اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی دیر کو بلند کرنے کے لئے